ویلکم آکس وزیر اعلی سندھ نے ماضی کے وزرائے تعلیم کے رسمت بہتر اور پالیسی فریم ورگ کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرنے والے وزیر تعلیم سردار علی شاہ سے پاچ اگس 2019 کو ان کا کلمدان واپس لے لیا تھا اور ساڑھے تین ماہ بعد بھی یہ وزارت خالی ہے اور وزارت تعلیم سندھ کا کلمدان خود وزیر اعلی سندھ یعنی سید مناد علی شاہ کے پاس ہے حکومت نے اسی پر اقتفاہ نہیں کیا بلکہ وزارت کے خاتمے کے کچھ عرصے بعد سیکیٹری سکول ایڈوکیشن سندھ قاضی شاہد پرویز کو تبدیل کر کے محکمے کا چارج ایک دوسرے افسر احسان منگی کو دے دیا نئے سیکیٹری ایڈوکیشن نے اپنا عوضہ سمحالتے ہی محکمے میں منپسند افراد کو نوازنے کا آغاز کر دیا انہوں نے محکمے میں نئی تائیناتیاں کر کے اپنے قریبی افراد کے الاؤنسز میں اضافہ کیا یوں عوام کے ٹیکسس کا پیسہ منپسند افراد پر ضائع کیا جانے لگا سیکیٹری ایڈوکیشن نے گریڈ سچ اور گریڈ اٹھارا کی افسران تائینات کر کے انہیں خصوصی مراد بھی انہیں الاؤنسز فراہم کیا گیا انہیں اسی پر اقتفاہ نہیں کیا بلکہ اضافی چارج دے کر قومی خزانے کو ٹیکہ بھی لگایا رواسال فروری میں سابق وزیر تعلیم سردار شاہ نے صوبے کے تعلیمی نظام میں موجود نقائص کا اعتراف کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ سکولوں کے ایک لاکھ پچاس ہزار میں سے ایک لاکھ پینتیس ہزار اسادزہ سائنس اور ریاضی نہیں پڑھا سکتے اب یہی ان کا جرم بنا انہوں نے تسلیم کیا کہ اس وقت صوبے میں بیالے سزار سکول ہیں جو خطرناک صورتحال سے دو چار ہیں جس میں سے انتالیس ہزار پرائمری اور صرف تین ہزار سیکنڈری اور ہائٹ سیکنڈری سکول ہیں یہی نہیں بلکہ سندھ حکومت کے گزشتہ سال میں تعلیم کے لیے مختص دو سو دو ارب روپے کے بجٹ کے باوجود صوبے میں تعلیم کا شعبہ پستی کا شکار رہا اور اس میں کوئی خاطرخواہ بہتری دیکھنے میں نہیں آئی ڈیریکٹریٹ جنرل مانیٹرنگ این ایویویشن کی جانب سے جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق سندھ میں اٹھالیس ہزار چھے سو ستتر سرکاری سکول ہیں جن میں سے تین تالیس ہزار سکولوں کا ڈیٹا جمع کیا گیا تاہم بارہ ہزار چھے سو سکول بند پڑے ہیں جبکہ ایک لاکھ تئیس ہزار تین سو چھپن اسادزہ میں سے تئیس ہزار تین سو پچپن غیر حاضر ہیں جو ڈیوٹی پر آتے ہی نہیں ہیں سترہ سو تیہتر اسادزہ چھٹی پر ہے اور تاہال دو ہزار اسادزہ بطور گھوست ٹیچرز کام کر رہے ہیں جن کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے سب سے زیادہ گھوست ٹیچرز چھے اشاریہ سات فیصد جام شوروں میں پانچ اشاریہ دو فیصد گھوست ٹیچرز ٹنڈو محمد خان اور تین اشاریہ آٹھ فیصد گھوست ٹیچرز کا تعلق شکار پر سے ہے رپورٹ میں وزیر انکشاف کیا گیا ہے کہ سندھ بھر کے سکولوں میں تیس لاکھ نینانوے ہزار چھے سو ستاون طلبہ کا اندراج ہے جن میں سولہ لاکھ اٹالیس ہزار طلبہ و طالبات سکول میں موجود ہیں جبکہ چودہ لاکھ اکیاون ہزار چھے سو انسٹھ طلبہ مستقل غیر حاضر ہیں اسی طرح سندھ کے تین تالیس ہزار سکولوں میں سے چھتیس ہزار غیر تدریسی عملہ ہے جس میں آٹھ ہزار سے زائد غیر حاضر ہیں یہ ٹوٹل سٹاف ہے جس میں سے چھے سو ستاون اہلکار بطور گھوست سٹاف کام کر رہا ہے رپورٹ کے مطابق اب کراچی جیسے بڑے شہر کی حالت دیکھ لیں کراچی جیسے بڑے شہر میں تین سو انتالیس سکول ایسے ہیں کہ جہاں پر صرف ایک ٹیچر ہے ایک ٹیچر ہے جو پورے سکول کے انتظامی اور تدریسی معاملات کو دیکھ رہا ہے تھرپارکر میں انیس سو اکیاسی ایسے سکول ہیں جہاں پر صرف ایک ٹیچر نہ صرف تدریسی معاملات کو دیکھتا ہے بلکہ انتظامی معاملات بھی سنبھال رہا ہے بدین کی صورتحال بھی کچھ مختلف نہیں ہے وہاں سولہ سو پچیس ایسے سکول ہیں خیرپور میں چودہ سو بائیس ایسے سکول ہیں سانگڑ میں بارہ سو ترپن ایسے سکول ہیں عمر کوٹ میں ایک ہزار اٹھتر ایسے سکول ہیں شہید بینظیر آباد میں ایک ہزار چونتیس میرپور خاص میں نو سو سٹھ سٹھ نوشیرو فیروز میں نو سو جبکہ سندھ کے دیگر ازلا میں سترہ ہزار سے زائد ایسے سکول ہیں جہاں فقط ایک ایک ٹیچر تعلیم کی شبہ روشن کیے ہوئے ہیں ریپورٹ میں سکول کے انفرسٹرکچر پر بھی نظر ڈالی گئی جس کے مطابق انیس ہزار سکول چار دیواری سے محروم ہیں انفرسٹرکچر نہیں ہے تئیس ہزار چھے سکول فرنیچر سے محروم ہیں بارہ ہزار تین سو اکیاسی سکول بجلی کی سہولت سے محروم ہیں بیس ہزار چھے سکول واش روم سے محروم ہیں اور چودہ ہزار دو سو ترے سٹھ سکولوں میں پینے کا پانی ہی محصر نہیں ہے صوبے میں جہاں گھوست سکولز اور گھوست اسادزہ کے حوالے سے خبر آئے روز میڈیا کی زیرت بنتی ہیں وہی تعلیمی اداروں کے نتائش پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں اور انگلیاں تو اٹھیں گی جہاں اکثر تعلیمی ادارے اسادزہ سے محروم ہیں متعدد تعلیمی اداروں کی چار دیواری اور چھت نہ ہونے کے شکایت بھی منظر عام پر آتی ہے اب ایسے حالات میں میکمہ اسکول ایڈوکیشن کو تین ماہ سے وزارت سے محروم کر رکھا ہے وزارت نہ ہونے کے باعث اندھیر نگری چوپٹ راج کا سوا ہے جس کی واضح مثال سیکیٹری ایڈوکیشن کی مند مانیا ہے کیا سب سے اہام اور بڑی وزارت کا کلمدان سبھالنے کے لیے وزیرعالہ مراد علی شاہ کے پاس کوئی قابل فرق نہیں ہے ان کی کابینہ کا کوئی وزیر ایسا نہیں ہے جس کو وزارت تعلیم کا کلمدان سوپا جا سکے تعلیمی اداروں کے کارکردگی سے بے اتنائی کیوں برتی جا رہی ہے وزیرعالہ کے تعلیمی امرجنسی کے دعوے محض دعوے ہی کیوں ہیں محض اخباری بیانات تک محدود کیوں ہیں سندھ کا نظام تعلیم کب بہتر ہوگا؟